موسیقی کی بارہ اکتوبر کو غالباً اور اس پریس کانفرنس کو ہم سب نے دیکھا اس کو کور کیا ہمارے جنرلسٹ صحافی برادری بھی وہاں پر موجود تھے اور ان کی پریس کانفرنس میں نے بھی دیکھی چونکہ ہم کرانٹا فیس کے پروگرامز کرتے ہیں اور ہمارے لیے جو بالخصوص پرانی نظریاتی پارٹیز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور نون لیگ کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے ان کی قیادت اس وقت مشکلات کا شکار ہے اسی طرح کی کور پارٹی ایم کیو ایم اس کی بات کی جائے تو پچیس چولائے سے پہلے سے کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ ایم کیو ایم پچیس چولائے کے الیکشنز میں وہ پارٹی تھی جو پہلے کہیں چودہ سترہ سیٹس جیتی تھی اب کی بار پانچ سیٹس جیت پائی تو حالات کیا ہوئے کیوں بنے اور جب میں نے جس شخصیت کے ساتھ آج میں موجود ہوں جن کے ساتھ میں بیٹھی ان کی پریس کانفرنس سنی تو ان کی جو پانچ لائن تھی وہ یہ تھی اور انہیں صحافیوں سے کہا جی آج میں جو پانچ لائن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے کیا ہوا ایسی کیا وجوہات بنی کہ متحدہ قومی موومنٹ جو اتنی ایک پرانی جماعت ہے اس کو کیا میں کوئی نظر لگ گئی اندرونی معاملات ایسے ہیں ڈیلیور نہیں کر پارے کیا پارٹی انتشار کا شکار ہے اور وائی ایم کیو ایم ہیں رہنما ایم کیو ایم وفا کی وزیر گئے ہیں نیشنل قومی میمبر بھی رہے ہیں اسیملی کے ڈیپٹی سینئر کنوینئے بھی رہے ہیں اور مطلب ان کا اتنا لمبا تعرف ہے لیکن جو سب سے بڑا تعرف ان کا میں سمجھتی ہوں بطور ایک صحافی بطور ایک انکر وہ یہ ہے کہ انہوں نے چالیس سال اپنی زندگی کے سیاست کو دی ہیں سر تینکیو سو مچ فور جوئننگ میری بہت خوش آمدیت میرے گھر آپ آیا فاروق ستار صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے آپ کے بہت سے انٹرویوز دیکھیں آپ کی بات چیت آپ کے جو گلے شکوے ہیں ان کے اوپر نظر دوڑائی تو ایک چیز جو میں جاننا چاہتی ہوں آج پہلے آخر کیا ہوا کہ وہ فاروق ستار صاحب جو اتنے سینئر لیڈر ہیں 40 years of life is not joke it's not joke آپ اپنی زندگی کے چالیس سال کسی چیز کو دیں اور آپ کو پھر علوف کر دیا جائے سوشلی آئیسولیٹ کر دیا جائے سر کیوں وہ آپ کے ساتھ فاروق ستار صاحب ایسا پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاسی بصیرت اپنی جو آئیڈیالوجی ہے نظریہ ہے اس کو سمجھنا اور اس کے لیے ایک ٹین ورک کیسے بنانا اور ہر اچھے سینئر سلجے وے ساتھی کی کیا اہمیت ہے اور ایک دوسرے سے انسیکیور نہ ہونا کسی بات پہ بھی ایک دوسرے سے جائلس نہ ہونا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا بھائی بڑا کوئی سربراہ ہے اور باپ کی جگہ ہے اور وہ بڑا بھائی بھی ہے تو ہوتا یہ کہ کبھی کبھی بڑا بھائی بھی کوئی ایک دو فیصلے غلط کر دیتا ہے درست اور اس کو بھی پھر یہ احساس ہوتا کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا لیکن اس کے اپنے کچھ انتظامی اختیارات ہیں دیکھیں کچھ تو پالیسی اور فیصلہ سازی ہوتی ہے ایک بڑے اہم ایشو پہ ملگیر معاملات پہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن اگر روزانہ پارٹی کو چلانا ہے تو اس کے لیے کسی بھی کمیٹی کی دو تہای اکثریت روزانہ لے کے تو وہ پارٹی نہیں چلائیں گے یعنی وہ بورڈ پالیسی بورڈ ہوتا ہے وہ بورڈ ایگزیکیوٹیوٹیو بورڈ نہیں ہوتا بس یہ فرق میرے ساتھ تو آپ سے کیا غلط فیصلے ہوئے آپ نے اپنی جو حالیہ پریس کانفرنس تھی بائی الیکشن سے پہلے سولہ اکتوبر کو بائی الیکشن سے چودہ اکتوبر کو آپ نے بارہ کو یہ پریس کانفرنس کی آخر آپ کو اچانک کیا سوچی کیا آپ اچانک سے پردہ سکرین پر آئے اور کہا جی کے پارٹی اس وقت پرابلم میں ہے میرے خیال میں یہ میرے کارکنوں کو یہ سارے معاملات زیادہ اچھی طرح پتا ہے وہ بڑے خریب سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا کہ یہ جو پانچ فروری کو میرے اور میرے ساتھیوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا وہ میری طرف سے میں اس کو پبلک میں لے کے نہیں جا رہا تھا میرے ساتھیوں نے چوز کیا وہ پبلک میں چلے گئے ورنہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کو بیٹھ کے حل نہ کیا جا سکے اچھا اب جو مسئلہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے راستے تھوڑے الگ ہو گئے اور میں نے اختیارات سربراہی اور سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے میں چلا گیا کہ ہمیں انتخابات میں یک جہتی کی ضرورت ہے ایک اچھا میسیج دینا لوگوں کو جو پہلے ہی کسی وجہ سے ڈی مورالائز ہے اب وہ لنڈن کی بائنڈنگ فورس نہیں ہے ہمارا پہلا تجربہ ہے وہ لنڈن کے بعد بغیر الیکشن لڑنا دیکھیں احساب بات ہے وہاں سے پھر بائی کارٹ بھی ہوا مین الیکشن پچھے جولائے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یک جہتی ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفیوجن تھا ہماری لڑائی سے بھی نقصان ہوا میں ساری باتیں مانتا ہوں پی ایس پی کے بننے سے بھی بہرحال فرق پڑا اچھا فرق پڑا لیکن آپ کی کار کرتے گی دگتی سیٹس تو لے کے ہی نہیں گئے پھر کیا فرق پڑا لیکن سارے ملا کے ایک لاکھ ووٹ لینا اور کئی صوبہ اسمبلی کے ووٹ ان کے اتنے ہیں دو ہزار تین ہزار چار ہزار جو کہ ایمکیم کو مل جاتے تو ایمکیم کی وہ صوبہ ہی سیٹیں نکل جاتی تو فرق تو پڑا یہ تو کہنا چاہیے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں اس کے باوجود بھی اگر اور اب ہماری کوئی پرفارمنس بھی بہت اچھی نہیں رہی بلدی آتی اچھا تو وہ ہم لوگوں کو بھی کوئی اور لوگوں میں بھی یہ کون ذمہ دار ہے فاروق صاحب who's responsible آپ کی کار کردگی کیوں اچھی نہیں میں اس میں سے ایک بات ایٹ کر دوں آخری کہ کہنا مجھے یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم نے سات لاکھ ووٹ ہم نے پھر لیے اس کا مطلب یہ ہمارا اچھا وہ الزام بھی نہیں کہ زبدستی لیے پولنگ سٹیشن پر قبضہ کیا رگنگ کی ٹھپا لگایا اب وہ الزام بھی نہیں ہے تو یہ سات لاکھ ووٹ تو جینیون اور پیور ووٹ یک جہتی لیکن باقیوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشنز جو تھے آپ کو پتا تھا کہ الیکشنز صحیح نہیں ہیں گنتی کے معاملے میں خرابی ہوئی اور پھر آپ کے ووٹ کیسے جینیون ہیں اس لیے کہ ہم پہ کسی نے الزام نہیں لگایا اس مرتبہ کسی نے بھی کہ ایم کیم نے جو چار سیٹے جیتی ہیں یا جہاں بھی مقابلہ کیا اور دوسرے نمبر پر رہی تو ایم کیم والوں نے جو ایم کیم پر پہلے روایتی طور پر اس طرح کے الزام لگتے تھے اچھا اچھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی بہت ریگنگ ہوتی تو ہر امیدوار اور ہر پارٹی کہیں کہیں جہاں انہیں موقع ملتا وہ کرتے ہیں لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ میں یہ خود کہتا رہا ہوں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ فیئر نہیں ہے نہیں ہے مجھے پھر بھی لڑوایا جا رہا ہے آپ نے پہلے بھی اندیا دے دیا تھا میں نے دے دیا تھا آپ کو کس نے بتایا تھا فاروق صاحب آپ نے یہ کٹیگورکلی کہ یہ فیئر نہیں ہے آپ کو کون اطلاع دیتا ہے آپ نے کہا تھا آپ پہ ورڈز ہیں با وسوق زرائے وہ کون سے زرائے ہیں جو آپ کو قبل از وقت اطلاع دے دیتے اور پھر بھی آپ غلطی کرتے ہیں الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہیں کراچی میں زندگی کے ہر شعبے کا ایک تنگ ٹینک ہے اس میں پولٹکس کو قریب سے دیکھنے والوں کا تنگ ٹینک بھی ہے درست ہمارے ہاں بڑے سنتکار سرمایہکار تاجر ہیں بڑی زمانہ شناس ہیں اور وہ بھی معیشت کے استحقام کے لئے سیاست کو بڑا خریب سے دیکھتے ہیں ان کی بھی بڑی معلومات ہوتی ہیں کہ سیاست کی اندرونی جو معاملاتیں وہ کیا اور بیرونی کوئی حالات اور اثراتیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو ایکچولی جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاست اداروں نے اور ہمارے خلاف ایک میڈیا ٹرائل ہوا اور ہوتا رہا چار سال سے اچھا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا آپ کے خلاف بلکل ہوتا رہا ایمکی ایم کے خلاف ہوتا رہا کیوں کیوں میڈیا کو کیا آپ سے رنجش نہیں میڈیا کو خود شاید میڈیا کو بھی رنجش ہے کیا رنجش میڈیا کو بھی ہمارے ساتھ شکایتیں رہی ہیں کہ جو ایمکی ایم کی خبر لگتی تھی یا لگوائی جاتی تھی یا اس میں بھی جو کچھ ہوتا تھا اس میں کہیں کہیں ہمارے کچھ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آٹو پہ چل کے وہ میڈیا پہ کچھ ہر سے زیادہ انفلونس ڈالنے کی کوشش کرتے تھے میں اس سے انکار نہیں کرتا ایسا تھا لیکن تئیس اگست کو جب میں نے باغ دور سنبھالی تو میں نے ساری پریکٹسز کو سختی کے ساتھ ختم کرنے پر بار بار میں تلکین کرتا رہا کہتا رہا اور ایسے ایلیومنٹس جو پارٹی کی بدنامی کا باعث ہو سکتے تھے میں نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ میرے ساتھ کہیں کھڑے نہ اور پارٹی میں نہ تو یہ میری کوشش نہیں لیکن یہ تو دوسرا ٹاپک آ جائے گا لیکن میڈیا ٹرائل اس حت تک تھا کہ اگر کوئی ایمکیم کا ورکر گرفتار ہوتا تھا تو بخائدہ بتا کر کہ یہ ایمکیم کا ہے سچا یا جھوٹا جو بھی الزام ہوتا تھا یا اگر کوئی ریکووری ہوئی نہیں ہوئی اس کو چونکہ کیس اس کے اوپر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایمکیم کا ورکر بتایا جاتا تھا باقی سیاسی جماعتوں کے کسی ورکر کا پارٹی کی افیلیشن نہیں بتایا جاتا تو فاروق صاحب کہاں غلطی ہوئی فاروق سرطار سے کہاں غلطی ہوئی کہ آج ایک الہدہ پارٹی اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایمکیم جو پاکستانے وہ نظریاتی نہیں ہیں اب اب نظریاتی دھڑا بننے لگا کوئی دیکھیں آپ سے کہاں غلطی ہو why don't you speak your heart میں کر رہا ہوں کہ تئیس اگست دوہزار سولہ جب میں لندن سے الگ ہوا تو ہم نے اپس میں یہ تحق کیا کہ بھئی اب ہم اسے ایک جمہوری جماعت بھی بنائیں گے مشورے بھی ہم باہم کریں گے اچھے یہ اپس میں کون کون بیٹھا دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ عامر خان صاحب ہیں خالد مقبول صاحب ہیں اس میں کبر نوید ہیں بسی مختر صاحب ہیں اور جو بھی اور پارٹی کی لوگ ہو سکتے اس پر اتفاقے رائے ہو گئے یہ ہم سب فیصل سزوارین آباد میں جوائن کیا جو امریکہ سے آئے تو یہ یہ سب نے ہم نے یہ تحق کیا تھا کہ ہم کریں گے اور ہم نے اسی لئے پھر ایک الیکشن بھی کرایا اور لندن کے جو چار رابطہ کمیٹی کے عراقین تھے ندیم نسرت تھے اور لوگ تھے ان کو بھی الگ کرنا تھا وہ الیکشن کرا کے پھر ہم نے ایک اچھی ایک نئی رابطہ کمیٹی بنائی لیکن کمو بیش اس میں وہی پرانے لوگ ہم نے لے لیے کمو بیش وہی والے اور پارٹی کے الیکشنز کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے تو لیکن میں نے تو ایک ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی لیکن آپ سے غلطی یہ ہوئی جب کامران تسوری صاحب کی انٹری ہوتی ہے سینے اور آپ کو ان کے لیے مقدمہ بھی لڑنا پڑا وہ سب الہدہ ہو گئے صرف بے کامران صاحب کیوں آپ کے کری یہ ایک گتھی اس کو سلجھا دیتی میں کامران صاحب کے اوپر تو الگ سے ایک پروگرام بھی کرنا چاہتا ہر چینل پہ جا کے تاکہ میں بتاؤں ابھی بتائے سے نہیں دیکھیں ابھی تو وقت بہت نکلیں بتاؤں گا میں دیکھیں کامران تسوری صاحب نے جو انتظامی ہے ان کے ساتھ جب باتشت ہماری ہوئی تو یہ جو بہدر آباد کا آفیس وہ کامران تسوری نے دلوایا ٹھیک ہے لائنزیریا کا آفیس انہوں نے دلوایا محمود آباد کا آفیس انہوں نے دلوایا حیدر آباد کا آفیس دلوایا میر پرخواست کا آفیس انہوں نے دلوایا شاہ فیصل کالونی کا آفیس بھی انہوں نے تیک کیا اور بعد میں جو میرے بہادر آباد کے ساتھیوں نے لیا تو یہ اس کا مطلب ہے ساتھیوں کو کیا پرابلم میں یہ آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ وہ ان کو کی نظر تو ہوگی نا آپ کی تو باتچیت بھی ہوئی پھر آپ نرازگی ختم ہوئی اور آپ میٹنگ سے نکلے آپ کامران ٹیسوری صاحب کو شکوا تھا کہ کامران ٹیسوری کا کامران ٹیسوری آمیر خان سے آپ پوچھیں گے بتائیں کیا تو آمیر خان کہیں گے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ابھی سما کے مہمان میں کسی میں انٹرویو دیا تو میں اس پر بات نہیں کروں اس کا مطلب یہ کہ ان کا مسئلہ نہیں تھا مجھے ان کے ساتھ کلب کر کے یہ بتانا تھا کہ ان کی ان ارگنک گروت ہوئی پارٹی میں ارگنک نہیں ہوئی یہ خدرتی ان کو جلدی ایلیوییٹ کیا تو میں یہ بتاؤ جلدی ایلیویشن میں پوری رابطہ کمیوٹی نے 2017 جولائی میں پی اے سکس 14 ان کو پھر الیکشن کیوں لڑایا آپ سمجھتے ہیں کہ کامران ٹی سوری صاحب نظریاتی کارکون ہیں کیونکہ آپ نظریات کی بات کر رہے ہیں باقیوں کو یہ گل ہے سر کہ وہ نظریاتی نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں کرپشن لوٹ مار اور مفادات کی سیاست ختم ہونی چاہیے کون کر رہے اس پارٹی کو کون نقصان پہنچ رہے میرا گیس اور میرا گمان ہے میں نہیں چاہتا کہ پارٹی کی بہت ساری باتیں جو کردار کشی اور الزام اور جواب الزام لیکن سر آپ نے پارٹی کو بچانے دودھ پانی نہیں ہوگا کیسے پتہ لے گئے میں کارکونوں کے پاس جاؤں گا کارکونوں سے میرا رابطہ ہے کارکونوں سے ملاقات ہے اب کر رہا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے تھے پانچ فیبری کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا پارٹی کا اس ساتھ میرا کوئی گروپ نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گروپ کے نام سے یاد کی جائیں لیکن ان کے ساتھ بھی جو سلوک روان رکھا گیا ان کو بھی مسلسل شکی نگاہ سے دیکھا گیا انہیں بھی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی وہ پوزیشن جو پانچ فیبرری ہوتی جو پارٹی کی تھی جو ایک متحدہ جڑی ہوئی ایک ایم کی کی تھی فاروق ستار جب واپس پندرہ جون کو چلے جاتے ہیں سر آپ ویڈیو کر لیتے دیسیجن کامران سوری کے پر یہ لڑائی خاتم ہو جاتی تو شاید آج آپ کنوینئر ہوتے اگر اگر آپ اپنے اس پروگرام میں یہ سوچ لے کر آئی ہیں کہ میں کنوینئیشپ کے لیے ہاتھ پیار مار رہا ہوں کتہ ہی ایسا نہیں میں خالد مقبول کی سربراہی میں جو ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا اس میں بھی جو میں نے نومینیشن بھرے تھے میں اس میں کوئی لڑائی نہیں کی کہ مجھے اتنا حصہ دے انہوں نے اکیس میں سے تین افراد دیکھیں میری طرف سے میں سرینڈر کرتا چلا جا پھر پر 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 کامران تسوری بھی پر پر کنوینئیشپ بھی پر پر اسی طرف آرہا ہوں جب میں ساری چیزیں سرینڈر کی اپنی کنوینئیشپ اپنے اختیارات جو ٹکٹ دینے کا معاملہ سمبل الارٹمنٹ کا معاملہ اور اسی طریقے سے میرا صرف ایک میری ڈیمانڈ تھی کہ کارکنوں کو ان کے اصل پوزیشن پر پانچ فروری کی بھال کر دیا یہ میں نے کہا تھا اچھا اب مسئلہ جو کہہ رہی کہ کہاں آیا میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں میری میری سپیکیولیشن ہو سکتا ہے میرا گیس ہو سکتا خوشوارے اپنی جائدات اپنے مکانات اپنے کاروبار اپنی گاڑیاں اور جو کچھ بھی انہوں نے پارٹی میں جب وہ آئے تھے کیا تھا آج ان کے پاس کیا ہے اور چلے یہ لندن کے زمانے میں انہوں نے کوئی چیز کی بھی تھی کیا آئندہ اب جب ہم پاکستان میں ایم کیم کو چلا رہے ہیں اب یہ ایم کیم پاکستان ہے یہ لندن سے نہیں چل رہی ہے تو کیا ہم سب ایک دوسرے سے یہ وعدہ کریں گے کہ اب ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کوئی گڑبر نہیں کریں گے غلط طریقے سے کوئی پیسہ نہیں بنائیں گے کچھ نہیں کریں گے میں نے کہا پھر بھی اس ٹیم کا اعتبار ہم لوگوں پر قائم کر سکتے لیکن اگر ہماری کہیں عادت ہے تو میں نے کہا یہ جواب ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہوگا تو میں نے کہا یہ سارے گوشواریں رکھیں تو آگے سے وہ نہیں رکھنا چاہتے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی عوام پوچھ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی کارکردگی ہے حکومت سندھ نے اگر نو عرب روپے دیئے تو میں نے وسیم اختر سے پوچھا میر سے کہ بھئی آپ یہ نو عرب روپے کا ہمیں عوام کو حساب دینا اچھا وہ اس چیز کو بائی نہیں کرتے آپ کیا مجھے تین ماہ تک وسیم اختر نے مجھے حساب نہیں دیا تین ماہ تک مجھے نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ یہاں تک نوبت آگئی اور وہ سب میرے سامنے ایک محاذ بن گیا رابطہ کمیٹی میں تو مجھے لگا کہ جمہوریت ومہوریت صرف احتساب آپ کا قصور تھا احتساب کا نعرہ لگانا یہ تو میرا میری دانشت میں ہو سکتا اور چیزیں بھی ہوں نہیں فارق سار ماشاءاللہ آپ کی دانشت آپ کا سیاسی قد ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے آپ چالیس سال آپ پارٹی کی انز این آؤٹ کو سمجھتے ہیں محض ایک احتساب کا لفظ آپ کے لئے یہ بنا نظریاتی پارٹی بنانا صاف ستری ایم کیم بنانا پڑے لکھے لوگوں کو لانا اس کی ایمیج بلڈنگ اس کی فیس لفٹنگ کرنا ڈائیورسٹی زندگی کے ہر شعبے کے لوگ میں گر آپ کے سامنے نام لوں شائق عثمانی صاحب شائق صدیقی صاحب کارپرٹ سیکٹر کے بڑے لائر ہیں انہوں نے تقریبا مجھے حامی بر دی تھی یہ پانچ فروری ہونے سے پہلے میں ان کے پاس گیا تھا اور وہ میرے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو گئے پارٹی میں آنے کے لئے یہ ایم کیم کا وہ میت جو وائلنس کے ساتھ اگر ہمیں جوڑا جاتا تھا یہ بھی بھی ایسر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا عطاف حسین کے ساتھ سر ہے ابھی بھی رابطہ سوالی نہیں پیدا ہوتا سر آپ حلف اٹھاتے ہیں دیکھیں میں نے ایک پروگرام میں دیکھیں مجھے میرے فیس پر لینا چاہی یہ میری انتالیس سال کی کریڈیبلیٹی ہے عوام میں میری کارکردگی لوگوں کے سامنے یعنی ایک کیوں کی پتنگ اس کی دور کس کے ہاتھ دیکھیں کارکنوں کے ہاتھ میں ہے سر کوئی ایک بندہ ہوتا ہے باقی کے ہاتھ میں پیننا ہوتا ہے کوئی اڑاتے ایک پتنگ اڑاتا ہے سر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہاتھ میں ہے غلط ہاتھ میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میری موجودہ رابطہ کمیٹی کے ساتھی اگر کارکنوں کی بڑی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں اور اگر ان کی طرف سے یہ مطالبہ اگر آ رہا ہے جس کو میرا ان کی پلس پہ ہاتھ ہے نفس پہ میں ان سے اب مل رہا ہوں پہلے تو میں نے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا میرے ساتھ جو سلوک ہوا کے مشاورت سے فیصلوں سے باہر تو میری نیک نیتی اور میں چلا گیا اس کے بعد وجود بھی مجھے وہ گرم جوشی سے میرا ریکم نہیں ہوا آپ نے چیف آف آمی سٹاف کو خط لکھا چیف آف آمی سٹاف کو اپنے خط لکھا یہ والا موضوع ایک من مکمل تو جب نہیں ہوا تو میں نے پہلے تیرہ ستمبر کو رابطہ کمیٹی کی رکونیت سے استفادی پارٹی نہیں چھوڑی پھر بارہ اکتوبر کو یہ والی پریس کانفرنس کرے گا انٹرا پارٹی الیکشن ہو اور پانچ فریو کی پوزیشن پر سب کو بحال کر دینا چاہیے اچھا جملے ایسے کہیں جو میری اس پریس کانفرنس میں آپ کو مل جائیں گے آپ کو جس ٹھنگ ٹینک نے یہ بتایا کہ اس ٹائم پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دو تیہائی اکثریت سے اگر ایک سر بھرہ جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے دوہزار سولہ کے انتخابات میں اگر اس سے رابطہ کمیٹی کی کنوینشپ سے ہٹایا جا سکتا ہے تو پھر کارکنان بھی اس بات کے اختیار رکھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں دو تیہائی سے زیادہ کی اکثریت اس رابطہ کمیٹی اور آپ نے کہا کہ آپ کا قصور محض یہ ہے کہ آپ نے اتصاب کا نعرہ بلند کیا اور پھر رہنا کہ ایک صاف ستری نظریاتی نظم و ضبط والی ایک دائیورسٹی ہو یہ خوف زدہ فاروخ صاحب اچانک سے آپ کو کیوں فیال آئے اچانک سے نہیں ایسا بلکل نہیں ایسا بلکل نہیں میں تو سالہ سال سے یہ کہتا تھا نشاندہ ہی کرتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے کہیں نہ کہیں پارٹی میں موجود ہیں جن کی نام لے نا فاروخ صاحب یہ لیوئنگ نیوینڈی فرسٹ ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے کہ کون اس پارٹی کو افسر دیکھیں آپ کی پارٹی کی بقائش میں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اکثر ذمہ داروں کو عمران خان صاحب کی بھی سکروٹینی ہو رہی ہے اور جہانگیر ترین اگر بہت اچھے انسان میں ان کو جانتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ان کی جو نا اہلی ہوئی ہے انہوں نے کونسی چیز چھپائی تھی جس کی وجہ سے ان کی نا اہلی ہو گیا اور یہ سیاستی نہیں کر پا رہے الیکشن ہی نہیں لڑ پا رہے اس کے باوجود بھی اگر انہیں کوئی اہدا دیا ہے عمران خان نے تو بہت سارے سوالات ان کے اوپر بھی بنتے ہیں تو کوئی بھی میرے خال میں میں ریفرنس اس لئے نہیں دینا چاہتا ہوں کہ خبر کا حال مردہ جانتے ہیں آپ نے اپنی خبر کا سب کو حساب دینا آپ نے اپنی آمار کے حالات تو آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن میں حارو صاحب آپ نے ایک جو خط لکھا وہ اس خط میں آپ نے کہا جی کہ جس بندے نے آپ کو سب سے زدہ تنگ کیا جس کی وجہ سے کہ آج حالات پیدا ہوئے کہ آپ پریس کانفرنسز کار رہے ہیں آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایمکو ایم اب نظریاتی جماعت نہیں رہی انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے انتصاب ہونے چاہیے سر وہ کون ہوتا ہے میں نے اس میں لوگوں نے جب مجھ سے سوالات پوچھے اور بھی باتیں ہوئیں تو میں نے اس میں اتنا ضرور کہہ دیا کہ بھائی وہ ایک سیویلین شخصی ہے اور میری پارٹی میں ہی ہے اور رابطہ کمیٹی میں ہی ہے اس کا نام بھی ہوگا میرے خالق میں اگر ضرورت پڑی اور وقت آیا مجھے بتایا وقت آیا ضرورت پڑی تمہیں بتا دی آپ کو لگتا ہے وقت آئے گا مجھے بالکل آئے گا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی سے ہی ہے سیویلین ہی ہے بالکل سیویلین ہی ہے میری پارٹی سے ہی ہے آپ نے آرمی شیف کو ان کے بارے میں بتایا نہیں وہ تو اس وقت تو ایشو ہی دوسرا تھا اس وقت تو جو مجھے ان کو خط لکھ کر بتانا تھا کہ مجھے اطراف سے یہ پتا چلتا ہے جو سوشل آئٹ سے وہ یہ بتاتے ہیں تاجر سنتکار یہ بتاتے ہیں تینک ٹینک سے بتاتے ہیں کہ جب تک آپ پی ایس پی کے ساتھ مرجر یا کسی قسم کا علاق نہیں کریں گے آپ کی جان چھوٹنے والے نہیں آپ کے دفاتر نہیں ملیں گے آپ کے مسنگ پرسن نہیں ملیں گے آپ کے جیلو میسیس آتیوں کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا لیکن ایک ملاقات ہوئی تھی آپ کی ائرپورٹ پہ چیئرمن پی ایس پی سے مصطفیٰ کمال صاحب سے اور یہ خبریں بھی گرم تھی کہ شاید فاروق سطار صاحب پی ایس پی جوائن کر لے لیکن آپ کے کچھ مطالبات ہیں اس پر بات ہوگی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اب جب آپ احتساب کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتساب کا نعرہ بلند کیا کرپشن 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 کیوں نہیں آپ نے جوائن کی پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں آپ نے جوائن کی پی ایس پی ایسا تھوڑی تھا کہ ایم کی ایم میں احتساب کا عمل کبھی نہیں قائم رہا یا ایم کی ایم کو اچانک 23 اگس کے بعد مجھے یہ سجائی دیا کہ احتساب ہونا سی میں نے صرف فرخ یہ کیا اور ایم کی ایم میں سب سے زیادہ ایک نظم و ضبط اور احتساب کا عمل موجود تھا ایم کی ایم نے اپنے کئی سٹنگ ایم این ایس سے بھی مازی میں استفعے لیے اور از خود عوام کی عدالت میں گئی ہو دوبارہ الیکشن کروائے ایم کی ایم نے اپنے سٹنگ جو چیئرمن ہوتے تھے کراچی کا ٹھارا ٹاؤن میں سے کئی ٹاؤنز کے جن کے اوپر کسی نہ کسی طرح کا الزام تھا کرپشن کا یا اپنی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کا تو ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لاکھے یا ان کو ریموو کر کے نئے چیئرمن بھی لائے گئے لیکن یہ اطلاع تھی کہ آپ کی جنرل الیکشن سے پہلے کافی پی ایس پی کے کچھ لوگوں نے میرے جو باوصوب ذرائع تھے ان سے مجھے پتہ لگا کہ فاروق ستا صاحب جو ہیں وہ شاید پی ایس پی جوائن کر لیں لیکن کئی پرابلم آگئی کہ آپ کی ایک سیٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ آپ کو نہیں مل پا رہی تھی شاید کچھ ایسا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پی ایس پی میں جاتا میں نے کبھی اندیا نہیں دیا مجھے خفیہ طور پر نہیں اوپن لی مصطفیٰ کمال صاحب انیس قائم خانی ان کی طرف سے یہ آفر آتی رہی لوگ پی ایس پی والے بھی لیکن بڑی لڑائی بھی ہوتی رہی آپ کی آپ کی بڑی سخت بیان بازی بھی ہوئی دیکھیں پھر میری مصطفیٰ کمال سے اور انیس قائم خانی سے بیچ میں ملاخات بھی ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں اسی ایم کیم میں جس فیکٹری کا ہم پروڈکٹ ہیں یہی آئیڈیالوجی ہے اور اس میں آپ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ کو لندن سے الگ ہونا اب لندن سے ایم کیم نہیں چل سکتی ماں سے چلے گی تو ہم دیواری سے ٹکراتے رہیں گے اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ہماری وہ ایکسیپٹیبلیٹی تو ساری باتوں کو لے کے جب وہ میں نے وہ عمل کر دیا تہیس اگس کو تو اب تو آپ کا پی ایس پی کا رہنے کا بھی جواز نہیں رہا اب تو آپ کو میرے ساتھ مل جانا چاہیے تو اس وقت تو وہ میری بات نہیں مانے لیکن اب جو الیکشن میں صورتحال ہوئی ہے تو اس میں اب وہاں پر یہ ساری باتیں ہوتی کہ فارو بھائی یہ صحیح کہتے تھے اور ہمیں اسی وقت ایم کیم پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھے فارو صاحب آپ نے ان الیکشن میں کیوں کنٹسٹ کیا جب آپ کو پتا تھا آپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن سے جو تھیں وہ فیر نہیں تھے آپ کو نتائج کا پتا تھا تو پھر آپ نے آپ کو کس نے یہ کون سا یہاں بے تھنگ ٹانک تھا جس نے آپ کو آپ کی کنٹسٹ کرتا ہے جو سالس میرے اور خالد مقبول آمیر خان کے درمیان اور کبر نویت اور میرے درمیان جو سالس ہی کرا رہے تھے ان سالسوں کی طرف سے جو کراچی کے بڑے موتبر نام ہے جو کراچی کے بڑے موتبر تینگ ٹانکے سنتکار تاجر برادری مختلف سوشل آئی صاحب ان کی باتوں میں آگا نہیں میری بات سنیں انہیں کسی طرح یہ یقین چاہیے تھا کہ کراچی کی ایک یونٹی یک جہتی قائم رہے چاہے ہاں پھار جائیں دیکھیں میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے میں نے آمیر خان کو فیصل صزواری کو ان دونوں کو بھی بتا دیا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں جس طرح آپ دونوں الیکشن نہیں لڑھیں میں بھی نہ لڑوں کیونکہ مجھے ہرائے جائے گا یہ میرے علم ہے ہرائے جائے گا کون آپ کو ہرانا چاہتا تھا یہ میں نے بتا دیا تھا وہی لوگ جو انکوائری ہو اب یہ پارلیمانی کمیشن بنایا ہے اس کے سامنے مجھے بلائے دیا کوئی تو نام ہوگا آپ کے پاس انفرمیشن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو ہرائے گئے تو یہ بھی پتا ہے کہ کس نے ہروایا وہ بھی کوئی سیویلین ہے وہ پولیٹیشن ہے دیکھیں اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ سیویلین ہے کیونکہ دو لوگ تھے پولنگ اسٹیشنوں پر جب کانٹنگ شروع ہوئی کیونکہ کانٹنگ ایجنٹ نکال دی گئے ساری پارٹیوں کے پی ٹی آئی نے اس پر اوف تک نہیں کیا اس لئے کہ اسے پتا تھا وہ بینیفیشری ہے اس نے ڈائریکٹلی الیکشن ریگ نہیں کیا لیکن کانٹنگ کے وقت ایک ایسی صورتحال پولنگ اسٹیشنوں پر پہ ہوئی دو سو تیس میں سے ایک سو اسی پولنگ اسٹیشن میں جہاں سارے پولنگ لیکن آپ کی پارٹی نے تو الہاق کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لیکن پاکستان تحریک کیا یہ انسیرمونیل انہولی ماریج ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف بینیفیشری تو ضرور ہے کانٹنگ کے وقت جو ہماری لیٹ کو کسی اور کی لیٹ میں تبدیل کیا گیا لیکن براہ راست فریق نظر نہیں آتی ہے معلوم ہو سکتا ہے اسے بینیفیڈ بھی ہوا ہے لیکن کرنے والے ریٹننگ آفیسر ہیں پریزائیڈنگ آفیسر ہیں یا اللہ نہ کرے وہاں پر جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ موجود تھے اس جگہ پولنگ اسٹیشن پر ان کا کیا کردار ہے میں اس کے بارے میں وسوک سے نہیں کہہ سکتا لیکن وہ گواہی ضرور دے سکتے ہیں کہ ان کے سامنے پولنگ ایجن کاؤنٹنگ ایجن نکالے گئے کیمرے کیوں آف کر دیئے گئے کیمروں کی ریکارڈنگ کہاں پر ہے چھے چھے گھنٹی کی کاؤنٹنگ کی اور حیرت کی بات آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ ہونا ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کاؤنٹنگ کے وقت ہوگا لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ ہار جائیں گے مجھے یہ معلوم تھا مجھے یہ پتا تھا مجھے بھی ہرائے جائے گا اور ایم کی ایم کے جو آمیر مہین ہے کورنگی سے انہیں ہرائے گیا اسی طرح کہ خواجہ سوئل کو صرف تین سو ووٹوں سے ہرائے گیا خاندردہ صاحب کو دو تین ہزار ووٹوں سے ہرائے گیا اور اسی طریقے سے ہماری آٹھ سے دس سیٹے تو کمس کا مند رہی تھی لیکن چونکہ پنجاب میں نواز شریف اور مریم نواز لنڈن سے آ گئے تو جو کلکولیشن ہو رہی تھی ایک سو پندرہ سیٹیں پی ٹی آئی کی کسی طرح بنانی بننی چاہیے تھی تو وہ ایک سو پندرہ لاہور گجران والا ڈیویجن سے ان کا حساب کتاب صاف ہو گیا تھا تو لہٰذا اس کی کمی بیشی کو ہمیں بلی کا بکرا بنا کر ہمیں بلی چڑھا کر آپ کی پارٹی اتنی معصوم ہے کہ آپ بلی کا بکرا بن گئے بلکل ہماری پارٹی اتنی معصوم ہے یا ہم کیا شریف ہوئے فرق صاحب آپ کیا بات کریں یہ وہ پارٹی جو الطاف حسین صاحب کی پارٹی تھی آپ نے اس کو ٹیک آور کیا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی معصوم پارٹی کوئی نئی نویلی دلہن تو نہیں نئی نویلی پارٹی تو نہیں جسے آپ کہیں کہ بڑی معصوم ہے معصوم پارٹی کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب کسی بھی طرح کی الیکشن میں کوئی دھاندلی کری نہیں سکتا یہ تو اینے 246 میں ہی ہمیں چیلنج دے دیا گیا تھا تو ہم نے بھی کہا کہ ہمارا انسار کبھی بھی دھاندلی پر نہیں ہوا جو دھاندلی کرتے ہیں وہ خام و خائی ہماری کریڈیویلیٹی یعنی اگر ہماری لیڈ ویسی تیس ہزار کی ہونی ہے تو اس کو کیوں ہم چالیس ہزار کی کریں اس کو کیوں پچاس ہزار کی کریں اس کو کیوں ہم ساٹ ہزار کی کریں دھاندلی کر کے ہم اپنی لیڈی بڑھاتے بڑھاتے اور دو تین سیٹے ہم زیادہ نکال لیتے تھے اگر چودہ سیٹے ہماری جنوین بنتی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے دو تین انٹرویوز میں ایڈمٹ کیا ہے کہ میرا گمان ہے میری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ تین قومی اسیمیلی کی سیٹے ہم نے خامکہ زبردستی نکال لیتے ٹھیک آپ مجھے یہ بتا دیجئے لیکن اس مرتبہ یہ ساتھ لاکھ کا ووٹ بینک ہے اس میں کوئی لیکن سر کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ بھی اگنیرٹیو ہے کہ ایم کی ایم کا ووٹر نہیں نکلا نہیں دیکھیں بدگمان ہو گئے لوگ آپ سے میں اس بات سے بھی انکار نہیں کر رہا یعنی اگر چودہ لاکھ تھے آپ کی جو لڑائی تھی بھلے وہ کامران تسوری صاحب وجہ شہرت بنے یا جو بھی معاملہ تھا لوگ آپ لوگ سے بدل ہو گئے میں آپ کو سارے فیکٹرز بتا دیتا ہوں کہ ایک تو لنڈن کے بغیر الیکشن لڑے تھے پہلا ٹھیک ہے لنڈن کے بغیر الیکشن لڑا تھا ان کا بوائی کارٹ تھا ان کی طرف سے دو پی ایس پی بن گئی تھی تین ہماری آپس کی لڑائی سر آپس کی لڑائی زیادہ زور پکڑا وہ آپ پہنے اس کی نمبر پہلا دوسرا کسی کو بھی دے دیں میں تو ان ساری وجہات کی بنا پر ٹھیک ہے اس کا ایک مرکب ہے کامبینیشن ہے اور آخری اس کی وجہ ہماری بلدیہ تھی ناکس کار کر دی یہ چار پانچ بڑی وجوہات تھی جس کی بنا پر لوگ کہتے تھے اور آپ کیٹیگوریکلی میری شو میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی تعلق نہیں کامران ٹسوری صاحب سے کیونکہ یہی آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فاروق ستار صاحب نے اپنی قربانی ان کے پیچھے تھی دیکھیں میرا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے ان کو غزارت ملے پی ایس پی کے غبارے سے جو ہوا نکلی نو نومبر کو جو میں نے پریس کانفرنس اپنے گھر پہ کی تھی پھر میری والدہ نے مجھے کہا اور میں نے واپس میں سیاست نہ آیا اس پریس کانفرنس سے پہلے جو صورتحال تھی پی ایس پی کے ساتھ الائنس کو مکمل طور پر میرے کارکنوں نے مسترد کر دیا تھا لیکن اس وقت بھی میرے رابطہ کمیٹی کے کالگ آمیر خان جو تھے ساری رابطہ کمیٹی کا فیصلہ تھا میرا اکیلا فیصلہ نہیں تھا الائنس کرنے گا اور اس کے پس منظر میں کیا حالات وہ آمیر خان سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جو بھی کنڈکٹ سب کا رہا اس دن نو نومبر کو جو میں نے پریس کانفرنس کر کے یہ غیر فطری الائنس کو حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مر جا گیا میں اس سے نگل آیا اور اس کے بعد جو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب اگر لندن کے بعد اور الطاف حسین صاحب کے بعد کسی کی کراڈیبل کوئی ہمیں لیڈرشپ نظر آتی تو فارو بھائی کی نظر آتی لیکن کیا کریں لندن کے بغیر آپ بات لیکن لندن آپ کو پیچھا نہیں چھوڑا ابھی بھی جو آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے فسیلیٹیٹنگیو فاؤنڈرز سپیچ کہاں اور پچاس اور لوگ ہیں نہیں نہیں کہاں نہیں 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 بلکہ غلط اطلاع ایسا نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے خود وہاں پر جو لوگوں نے مشتعل ہو کے اگر کچھ پتھراؤ کیا تو وہ میں نے کیا جبکہ سارے ٹیلی ویژن چینلز وہاں موجود تھے میں صبح سے وہاں موجود تھا اور لوگ ٹرافک بلوک کرنا چاہتے تھے مین شارہ پر جانے چاہتے تھے یہ میں موجود نہ ہوتا تو یہ ساری چیز کا آغاز بڑی شارہوں کے ٹرافک بلوک اٹس ہوتا لیکن میں نے نہیں ہونے دیا میں نے آخر وقت تک امن قائم رکھنے کی کوشش کی میں ناکام اس لئے ہو گیا کہ جس طرح بڑی بڑی میری بہنوں اور عورتوں کو جس طرح زدو کوپ کیا گیا جس طرح لٹھی ڈنڈے عورتوں پر بچوں پر بزرگوں پر برسائے گئے تیس تیس لوگ بے ہوش پڑھتے ایمبلنس کا کوئی راہ اور جس طرح کی آنسو گیس وہاں پر پھینگی گئی جس طرح اس کا استعمال ہوا ہے اب شیل گھنڈ لیں اس کی تین گھنٹے تک جو شیلنگ ہوئی ہے لیکن صاحب مجھے یہ بتا دیجئے اب ایم کی ایم کا جو الہا کے پاکستان تیری کے انسا بہن کامران ٹی سوری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس میں نے کہا جی کہ یہ ختم ہونا چاہی ہے میں نے کہا کہ جو سے پی ایس پی کے غبارے سے ہوا نگالی تو کامران ٹی سوری اور ہم نے مشاورت کی اور بالکل یہ تیہ ہے کہ ہم نے فیشلا کیا کہ ہمیں پی ایس پی کے لائن سے باہر آنا ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے وہ آفیسز دلوا ہے اور نمبر تین جو لیکن آپ کی گوڈ بکس میں ہیں کامران صاحب آپ ان کی خدمات کو سراتے ہیں باقی کیوں نہیں سراتے ہیں باقیوں کو کیا رنجش ہے وہ یہ کہتے ہیں نظریاتی نہیں ہیں اور پیسہ ان کے پاس بہت ہے فاروق صاحب اس لیے جو ہے الیکشن کمیشن سے ہم ڈی ریجسٹر ہو گئے تھے دو ہزار کارکونوں کے ساتھ ریجسٹر ہونا تھا وہ سہرہ بھی دوبارہ ریجسٹریشن کا کامران ٹی سوری کر میں یہ اس لیے گنوا رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن تک تو یہ جھگڑا تھا انہوں نے جو کھڑا کیا جو کہ نہیں تھا اصل جھگڑا میں تھا اصل میں مسئلہ ہوں کہ مجھے وہ ٹولیریٹ نہیں کر پارے میرے ساتھی ایشو میں ہوں کامران ٹی سوری نہیں تھے وہ ایس ایٹ تھے وہ پارٹی کے لیے کام آ رہے تھے اور انہوں نے دوبارہ ریجسٹریشن کر رہا ہے میں سپریم کورٹ نہیں جانا پڑا اگر آپ فروغ نسیم صاحب سے پوچھ لیں جو پائے کے لائر ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام الیکشن کمیشنز ہو جائے کون پھر سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو نومتی آگئی ہے آپ کے یہ سارے سوالات خود میرے کارکنوں کو بھی انیبل کر رہے ہیں کہ وہ پھر اس نتیجہ تک پہنچا کہ پھر اصل وہ کون بتائیں نہیں سر آپ بتائیں نہیں یہ دیکھیں یہ میرے میں یہ چاہتا ہوں صاحب مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھی ہوں جس نے چالیس سال زندگی کے دی ہیں اور آپ وہ اس نوبت پر آوے ہیں کہ ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑھ رہی اپنی پارٹی کے لیے جب آپ آگے سے نہیں آتا ایک ہفتے کے بعد دوبارہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے کارکونوں کو یہ دیکھوں کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ یہ سازش کیا تھا آپ نے ماملے کو خود کامپلیکس کرنی نہیں میں نہیں کر رہا آپ ستریٹ اوے بتائیں کہ یہ پرامل میں یہ بندہ ہے نہیں کہ ٹائمیں میری ہے مجھے بتائیں کہ مجھے کپ کرنا ہے یعنی آپ بتائیں گے مجھے جب بتانا ہوں گا جب بتاؤں گا لیکن جب بتانا ہوں گا اس نوبت تک بات پہنچ رہی کیونکہ مجھے لگ رہے والکینو رابٹ ہونے والے دیکھیں میں نے بہت سارے لفظوں میں تو بارہ اکتوبر کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ اس وقت جو لوگ بہدر آباد پر ہیں اور خاص طور پر رابطہ کمیٹی کے جو چیدہ چیدہ افراد ہیں ان کے ساتھ میں شاید کام نہیں کر سکوں گا اسی لئے تو میں نے 13 ستمبر کو استفاہ دے دیا تو میں نے میرے خال میں آپ جو انکوائری مجھ سے کر رہی ہیں انویسٹیگیشن آفیسر بن کے سننے میری بات سننے اور مجھ سے کوئی چیز اوگلوانا چاہ رہی ہے جو کہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے کہ میں وقت سے پہلے کوئی بات کروں میں نے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا ہے کہ رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بظاہر کہتے ہیں کہ جمہوریت آگئی لیکن میں ثابت کروں گا کہ اب جو ٹکٹ دیئے گئے سینٹ پر اتنا شور مچایا گیا تھا کیا وہ دوستوں کو نہیں دیئے گئے کیا وہ رابطہ کمیٹی کے اپنی گھر کے افراد کو نہیں دیئے گئے اور شہیدوں کی فیملیز میں دیئے گئے تو وہ بھی صرف جو پیسے والی فیملیز تھی انہیں ہی دیئے گئے یہ سارے وہ سوالات اور وہ معاملات ہیں جو کہ کارکنوں کے ذہنوں میں جو سوال ہیں میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور انہی کے ساتھ مل کے یہ جو بہدر آباد پہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی پر خبضہ کیا سارے نہیں چالیس کے چالیس نہیں لیکن ان میں سے چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے خالد مقبول کو یرغمال بنا کر انہیں ان کی سوچ کو ان کے ذہن کو کیپچر کر کے بڑی خوبصورتی سے مجھ سے چھٹکارہ حاصل کر کے اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ روٹ گیا منا رہے ہیں میں نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں روٹا نہ ناراض ہوں مجھے منانے کے لیے بھی نہ آئے میرے یہ دو باتیں ہیں جو کارکنوں کے مطالبات ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کرا دے میں نے اگلے دن عدالت میں یہی بیان دیا انٹرا پارٹی الیکشن کرا دے اور پانچ پروی کی پوزیشن میں کارکنوں کو بحال کر دیں میں خود آ جانگوں مجھے کسی کو منا اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ ایک اور دھڑا بنائیں گے یہ نہیں ہوتا ہے اب میرا اگلہ لائم اللہ کیا ہوگا یہ میری پریس کانفرنس میں ہے لگتا ہے کہ شاید ایک نیا دھڑا آنے لگا ہے اور آپ کے ساتھ کون لب بیک کہے گا دیکھیں ایم کی ام میں نہ کوئی دھڑا ہوگا نہ ایم کی ام کو میں تقسیم ہونے دوں گا بارسل صاحب یہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے اس سے چھڑوائیں گے ان سے باغذار کروائیں گے باغذار کر کے کارکنوں کو یہ دوبارہ سے پارٹی کو کارکنوں کو دینا ہے دیکھیں دو تیہائی سے سربراہ کو تو ہٹا دیا لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ جس سربراہ کو ہٹایا گیا اس میں سب زیادہ ووٹ لیے تھے تو اس کی مورل جسٹیفیکیشن کیا ہے کارکن بھی یہی سوال لے کر کھڑے ہوں گے اور پریس کانفرنس میں بھی اسی بارے میں بہت ساری باتیں ہیں یعنی جو آپ کا جہاز کا انٹرویو جس کو آپ انویسٹیکیشن کہہ رہے ہیں اس سے جو مہرلوبے لباب جانے ہوئی ہے کہ اب آپ ایم کی ام کو نکل پڑے آپ کو میڈیا میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی نہ کسی تحقیقاتی تفتیشی داریں ہونا چاہیے اگر آپ نیب میں جائیں تو میں سمجھتا ہوں سر آگی نیب بڑا بدنامی دار ہے اور پولیٹیشنز جو کہہ رہے ہیں کالا کانون بالخصوص نورلنگ لیکن سر مجھے سمجھ آگے سنٹیو کے بعد کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ مشن پہ نکل پڑے اب آپ پھر انڈرگراؤن نہیں ہوں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایم کی اپ کو آپ پس رینستیٹ کریں گے پانچ فروری کی پوزیشن پہ بالکل کارکنوں کو پانچ فروری کی پوزیشن پہ رینستیٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایسیٹ ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں ان میں وقت اور انرجی اور ساری چیزوں کی انویسمنٹ ہوئی ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں میری دو اخدام سے تیرہ ستمبر کو رابطہ کمیٹی کے سطفے اور بارہ اکتوبر کے انٹرپارٹی الیکشن اور ان کے لئے جو میں نے ڈیمانڈ کی وہ ایکسو ڈس جو پارٹی سے ہو رہا تھا وہ رک گیا ہے جو لوگ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے مایوس ہو کے گھر بیٹھ رہے تھے تو آپ کے لئے رہے ہو رہے ہیں میری یہ بات اور اس بات کے ساتھ جوڑیں گے اور ایم کیوں کو نظریاتی بنانا یہ لوگوں میں کارکنوں میں اتنا اٹریکشن رکھتی ہے کہ بہت سارے اور میرے جونئر یا سینئر جو اس پارٹی کو صحیح معنوں میں ایک ساف سطری پڑی لکھی سیکولر ایک پارٹی بنانا چاہتے وہ پوری طرح سے میری اس بات میں میرے ساتھ میرے حامین ٹھیک ہے فاروق صاحب لاسٹ قویشن بکر اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں دورے بھی کر رہے ہیں سعودی ریبیہ سے میں اتنی امداد بھی ملی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں یہ سوال دوسری پارٹی کے جو خاص طور پر جو سینئر ڈیزرز ان سے ضرور کرتے ہیں جن کا ایک نام ہے سیاست میں پاکستان تحریک انصاف سسٹین پاکستان تحریک انصاف سسٹین انہیں سسٹین کرنا چاہیے چاہیے اس کے لئے جو ہماختیں انہوں نے کیے اب ان ہماختوں کو افورڈ نہیں کر سکتے جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں جو ان کی ایکانومی کی تیم ہونی چاہیے اسد عمر نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں کہ میں اسد عمر سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پھر یہ جو سعودی عربیہ سے پاکیج مل گیا اس کے بھی مخصوص حالات ہیں پوری دنیا میں سعودی عربیہ وہ جو ترکی میں جو ان کے سفارت خانے میں وہ اس کو لے کر وہ ڈاکس میں وہ خود ایک پرابلم میں ہیں اور ہمارے تعلقات ان سے بن رہے ہیں ان سے ہمارے تعلقات بنے تو یہ ایک ایڈوانٹیج عمران خان کو مل گیا لیکن اور اگر کیا شرائط ہیں پارلیمان میں آ کر بھی عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا اپنی اس ٹھیک ہے اور ایم کی ایم سے لاسلی شوٹ لی دوسرا یہ دوسرا یہ کہ وہ ریفارم ایجنڈا پر چلے جائیں وہ یہ دعوی نہ کریں کہ سو دن کے اندر وہ روزگار اتنا دے دیں گے ایک کروہ روزگار میں سے سو دن میں کتنا دیں گے یہ دعویٰ بلکل بے بنیاد اور غلط ہے انہیں وسائل کی منصفانہ تقسیم مقامی حکومتوں کو آئین میں تحفظ دینا با اختیار منانا تیسرا ٹیکسوں کا منصفانہ نظام چوتھا لوگوں کو ماسی طور پر اپنے پیروں پر کیسے کھڑیں گے یہ چار چیزوں پر اگر وہ کام کر لیں آئینی اصلاحات کا ایجنڈا دے دیں پھر میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دو تیہائی طرح آپ کے پارلیمان میں آپ کے پاس دو تیہائی ہیں نہیں تو اب یہ ریفارم ایجنڈا آئینی اصلاحات کیسے کریں گے میرا مشورہ یہ ہے کہ سال ڈیرھ سال کے بعد اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی اس ایجنڈ پر عوام میں جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے ہمیں دو تیہائی اکثریت نہیں دی ہمیں سمپل اکثریت دی نئے تبدیلی نہیں لاسکتا نہ کہ پانچ سال بعد جائیں اور وہی گالیاں کھائیں جو اس وقت نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے کھائیں تو پھر ان کی بھی خاطر مدارت اور توازو اسی طرح ہوگی جیسے ابھی نواز شریف لیکن سر میں یہ جو سوال کرنے جا رہی ہو نا سر یہ شاید مجھے کچھ عرصے بعد کرنا جائیں لیکن آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی کیا ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا الہاق قائم رکھے گی یہ تو خالد مقبول بتائیں گے سر یہ میں جو سوال کر رہی اس کو سمجھیں کیونکہ آپ اس پانچ فروری کی پوزیشن پر لے کے جائیں گے اس پارٹی کو اگر پانچ فروری کی پوزیشن پر جاتی ہے جس میں آپ کنوینیر بنتے ہیں سر تو جیو تھنک کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا الہاق رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الہاق رکھنے میں میری ایک شرط گئی کہ ہم کچھ چیزوں پر ان کے ساتھ الہاق کریں گے باکستان ہماری پارٹی کے ایڈیولوجی کوئی بھی عوام مخالف یا ایسا اخدام سے اضافہ گیس کے نرخوں میں تو کیا خالد مقبول کو اعتماد میں لیا تھا عمران خان صاحب نے ابھی جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا کل تو کیا اس پر اعتماد میں لیا جب یہ سارے کام آپ نے نہیں کیے تو پھر اس کا مطلب میں میں کاہے کا پارٹنر میں کاہے کا حکومت میں تو یہ تو اس طرح بات نہیں بنے گا یعنی الہاق کی سیچوئیشن ففٹی ففٹی ہے تو پھر اس کا مطلب میں اگر عوام کی کوئی تحریک چلا ہوں اور میں مسترد کروں وزیر اعظم کے اقدام تو میرا حق ہو گا درست میں جن چیزوں پر آپ کے ساتھ ہوں اس پر آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے لیکن جن چیزوں پر نہیں ہوں اس پر میں اختلاف بھی کروں گا ڈٹ کے بھی کروں گا بہت شکریہ فاروق ستار صاحب آپ کے وقت تھانکیو سو مچ فرٹائم پروگرام کا وقت خاتم ہوتا ہے جی فاتمہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے وقت موسیقی